اسلام علیکم ویورس آئی ایو آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں اکمیز بان محمد عزمان اور امید آپ خیرے سے ہوں گے ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی کنورسی اسلام آباد کی طرف سے جن طلبہ و طلبات کے فائنل ایمتحانات رہ گئے تھے اور ان کو کرنٹینہ سنٹر میں بھیجا گیا تھا ان کے حوالے سے یونیورسٹی کی طرف سے کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کے پیپرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور بیس کیجئے گا جی تو ویورس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی کنورسی اسلام آباد میں فائنل ایمتحانات جنوری دو ہزار بائیس میں ان کا آغاز ہوا تھا اور جنوری دو ہزار بائیس کے اینڈ پہ ہی امام طلب و طلبات کے فائنل ایمتحانات کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکن ایمتحانات کے دوران جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوویڈ کی ریشو انکریز ہو رہی تھی کرونا کے کیسز کافی ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسی طرح اسلامی کنورسی اسلام آباد میں بھی کافی زیادہ کرونا کے کیسز ریپورٹ ہوئے اور اس میں کافی طلبہ و طلبات کے ساتھ ساتھ امپلائز بھی اس سے اثر انداز ہوئے اور کافی کرونا کے کیسز ریپورٹ ہوئے تو فائنل ایمتحانات کے دوران کافی طلبہ و طلبات جو ہیں ان کو کرونا کے سمٹمز تھے اور ان کو جب ٹیسٹ کروائے گئے تو ان کے پوزیٹیو نکلے جس کے بعد اسلامی کنورسی اسلام آباد کی طرف سے ایک میٹنگ کی گئی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایسے طلبہ و طلبات جن کو کرونا ہو چکے ہیں یعنی ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آ چکے ہیں یا ایسے طلبہ و طلبات جن میں یہ سمٹمز ہیں وہ اپنے کوارڈینیٹر سے کانٹر کریں اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی پیپر رہتے ہیں جتنے بھی ان کے فائنل ایمتحانات رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹینہ کریں اور جب یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن ہوگی تو اس کے بعد ان کے ایمتحانات لیے جائیں گے لیکن اس وقت یہ بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ پیپر فیزیکل ہوں گے یا آن لین ہوگے کیونکہ اگر اسلامی انورسٹی اسلام آباد کوویڈ کی وجہ سے آن لین ہو جاتی تو پھر امید تھی کہ ان کے پیپر آن لین ہوتے ہیں لیکن ویورس ابھی اگر کرونا کی شرح دیکھی جائے تو پاکستان میں اس وقت 2.4 کے لگ پر کوویڈ کی شرح ہے اور اسلام آباد میں تو ختم ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی انورسٹی اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلامی انورسٹی اسلام آباد کی طرف سے کچھ دن پہلے میٹنگ ہوئی جس میں ایسے طلبہ و طلبات جو کوویڈ کے وجہ سے اپنے امتحانات نہیں دے سکے تھے ان سے لیٹڈ فیصلے کیے گئے تو اس میٹنگ میں انورسٹی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے طلبہ و طلبات جو کوویڈ کی وجہ سے امتحانات نہیں تھے دے سکے وہ اپنے کوارڈنیٹر سے کانٹر کریں اور ان کے جو فائنل امتحانات ہیں وہ فیزیکل ہی ہوں گے اور ابھی تک کہ اطلاع کے مطابق ایک سے دو ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹڈ شیٹ بھی جاری کی جا چکی ہیں جس کے مطابق ایسے طلبہ و طلبات جو کوویڈ کے وجہ سے پیپر نہیں تھے دے سکے وہ ابھی ان کے امتحانات یونیورسٹی میں ہی ہوں گے ایسا کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اسائنمنٹ دے کر اس پیپر کو ختم کروا سکیں یعنی کہ وہ پیپر آپ کو دینا ہی ہوگا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیٹڈ شیٹ جاری کی جا چکی ہے آپ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیچر سے بات کریں یہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کو اسائنمنٹ لے کر پیپر کے بدلے اسائنمنٹ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ویسے جو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیٹڈ شیٹ آئیت ہے اس کے مطابق یہی ہوگا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ فیزیکلی اسلامی انورسٹی اسلام آباد کے اندر ہی ہوگا تو آن لائن ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں آپ نے ابھی اپنے ڈیپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ آپ نہیں تک دے سکے ظاہرہاں ان کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا جب آپ نے کوویڈ کی ریپورٹ جمع کروائی تھی جب آپ نے انورسٹی کو بتایا تھا کہ آپ کا کوویڈ ریپورٹ جو ہے وہ پازیٹیب آ چکی ہے تو اس کے پاس یونیورسٹی کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ جو جو طلبہ ہیں وہ اپنے پیپر نہیں دے سکے تو ابھی آپ ان سے کانٹیکٹ کریں امید ہے آپ کے فائلن امتحانات جو ہیں وہ جو رہ گئے تھے وہ دوبارہ سے لیے جائیں گے